اسلام علیکم علیکم اسلام اچھا بتائیں گے ماشاءاللہ یہ کتے داتوں میں ہی ہے یہ داتوں میں چھے ہوا ہے ابھی اور یہ ہوم بریڈ ہے ہماری یہیں پیدا ہوا ہے ہم نے اس کو پھر پالا ہے یہ دو سال ہمارے پاس اس کو پلائی میں ہو گئے ہیں اب یہ فورس سیل ہے یہ جی فورس سیل ہے یہ کچھ ڈیمانڈ ابھی کچھ بتائیں گے اس کی یا کال پر ڈیمانڈ ہوگی سر یہ انمول ہوتے ہیں ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے بندہ آئے گا شوق والی چیز ہے بندہ آتا ہے بات کرتا ہے جب لینے آلہ کوئی آئے گا مناسب اس کے پیسے ہوں گے جو شوقین ہوگا جو چیز کو سمجھتا ہے بے شک نہیں نہیں چیز تو ماشاءاللہ بہت زبردست بنی ہے اچھا بھی برزی ہمیں دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ یہ کیبیزی کٹر فارم کے در ماشاءاللہ آپ دیکھیں وائٹ آئیس کے اندر کھڑا ہے اور اس کی جھالا چیک کریں ماشاءاللہ یہ یہ چیک کریں اس کا سینہ مگر آپ کو دکھاتے ہیں یہ جب آپ بہت پیاری چیز ہیں ماشاءاللہ یہ یہ دیکھیں اور یہ دیکھئے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس کا سینہ بنا ہوا ہے دکھا پکڑوں اس کا پکڑ کر رہا اسی میں اس کو دل لاؤ جھالر دیکھیں اس کی بکرے کی سینہ دیکھئے یہ ہمارا گھر کا پلا ہوا بکرا ہے چلا کے دیکھا بڑا تھوڑا ماشاءاللہ ٹھیک ہے چھوڑ دیں اسی کے ساتھ دوسرا والا ہے یہ پٹیرہ وسی میں پٹیرہ لے کر رہا ہے یہ ہماری ہوم بریڈ ہے اور یہ بھی داتوں میں چھے ہو رہا ہے داتوں میں یہ چھے ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہ کھسی ہے جی دونوں کھسی ہیں کھسی دونوں یہ یہ بھی آپ کا اپنے پلاہ کتنے تیمے ہوگی یہ تقریبا دوسرا سال ہے ان کو دو سال کی پلاہی ہے یہ ہماری ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ کانوں کی لیند وغیرہ چیک کر لیں یہ خوبصورت لینکند بنایا ہے اس کی ہائٹ اس کے ہائٹ اور اس کی دیکھیں فل کت کارٹ کے اندر ماشاءاللہ یہ چیز ہے اس کو اب آپ کو چاروں طرف سے دکھا دیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت نسلی جس کو کہتے ہیں آپ یہ بھرائی نہیں ہوئی یہ پلاہی ہوا جانور ہے کیونکہ کیٹل فرمز کا ہے کیونکہ کیٹل فرمز کا ہے ماشاءاللہ یہ اور یہ میں اب آپ کو بتا جاتا ہوں اس کی پوری کہانی بتاؤں گا جس بچے نے شوک کیا ہے کیونکہ کیا ہے بلکل شوکین لوگ ہیں یہ تو انشاءاللہ آج ہم ان کے پاس وزرکوں پر آئے ہیں بہت خوبصورت خوبصورت جانور ان کے پاس موجود ہیں اور یہ بکرے بھی ہیں چھوڑے جانور جو ماشاءاللہ آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ کیا نام رکھا اس کا اس کا نام سلطان ہے اور یہ بھی داتوں میں دو ہوا ہے فریش دو ہوا ہے یہ اور یہ برہمن کروس میں ہے بچڑا اور یہ بھی ہمارے فارم کی پالائی کا ہی ہے کہ ہم نے خود پالائی بچہ لیا تھا تقریباً اس کو چھ مہینے ہمارے پاس ہو گا ہے چھ مہینے سے یہ جی تو ماشاءاللہ کافی اچھا ان کو آپ جو ماننے مگر اچھا ماننے دے رہے ہیں اس کو اس کے ہائٹ بتا رہی ہے اس کے جسامت بتا رہی ہے ماشاءاللہ اس کا بلکل ایسا یہ ہے ہم اس میں کوئی بھی ایکسٹرہ فیٹ نہیں دے رہے کوئی انجیکشن نہیں ہے وہ پوری پیوڑ ڈیسی ونڈے پہ ہیں یہ جس میں ہم ان کو آپ کا گندوم ہے اٹی ہے چھلکا ہے یہ سارے گزائیں ان کو دیتے ہیں فریش کتر آتا ہے ہمارے پاس روزانہ تو یہ ہمارے اپنے فارم پہ کوئی بھی ایسا ایکسٹرہ فیٹ یا انجیکشن وغیرہ یوز نہیں کرتے ٹھیک ہے ماشاءاللہ چیک کر لیں آپ خوبصورتی دیکھیں سلطان کی ماشاءاللہ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ فورس سیل ہے یہ موجود ہے یہ کھڑا وائی ہے فارم کے پر کی بی سی کی بی سی کیٹس فارم کھڑا کھڑا وائی اس وقت اور جتنا ہم ہم دکھائیں گے یہ تقریبا فورس سیل کے ہیں یہ اور آپ لوگ چیک کر لیجئے گا لیکن یہی کہتا ہوں میں آپ کو بار بار کہ آپ آئیں وزٹ کریں فارم کا وزٹ کریں جانورہ کو چیک کریں اور لے کے جائیں اب آپ اس کے جھالت چیک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت خوب جی اس کا کات کر دیکھیں ماشاءاللہ بڑے جسامت کے اندر اس کے سلامی وغیرہ چیک کر لیں نفع جھالت وغیرہ چیک کر لیں اور اس کی چال دیکھیں ماشاءاللہ ٹھیک ہوگئے دوسرے لیے آئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ خوبصورتی دیکھیں اس کی بیوٹی دیکھیں زبردست ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر خدرت کے شاند اچھا جی بتائیں گے کیا نام رکھا ہے اس کا جناب اس کا ہم نے نام رکھا ہے پانڈا اور یہ بھی داتوں میں چار ہوا ہے اب لگ میں ہے داتوں میں چار ہے یہ اس کو بھی ہمارے پاس تقریباً چھ مہینے ہی ہو گئے ہیں اس کو بھی آل موسٹ چھ مہینے ہو گئے اس کو ماشاءاللہ جی بتائیں اس کو بتائیں دیکھیں آپ اس کو اس کا دمگچہ دیکھئے آپ پورا جو کھلائی پلائی ہے جو مہنہ تا وہ نظر آتی ہے جانور میں جانور کی چمک اس کی خال باقی اس کا یہ جھالر سینہ وغیرہ اس کا دیکھیں ماشاءاللہ یہ خوبصورتی دیکھیں بیوٹی فیز دیکھیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چیز دیکھیں پلائی جو پتہ لگتی ماشاءاللہ کیٹلز کی جو محنت ہوتی ہے ان بچوں کی جتنے سائد بے دیکھیں اس کی دم کی سائز دیکھیں کافی بڑے سائز ماشاءاللہ خوبصورت خوبصورت جانور شوک کرارہ ہم اور تمام جو موجود ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظر بچ خوبصورت جی خوبصورت دیکھیں ماشاءاللہ جی بتائیے گا یہ ہمارے فارم کا تیسرا جانور ہے اس کا نام ہم نے بھالو رکھا ہے صحیح اور یہ بھی داتوں میں چار ہوا ہے ابھی باقی جانور آپ کے سامنے اس کا جھالر اس کی ناف اس کی بیگ اگر آپ دیکھیں اس کی جو رانے اور غیرہ ہیں سینہ بنا ہوا ہے پورا ٹھیک ہے جب ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ سے دیکھ سکتے ہیں بھئی نام بتایا بھائی نے ماشاءاللہ اب میں آپ کو اس کی سلامی وغیرہ بھالو کی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ واقعی یہ بھالو جنہوں گول مٹولے سمجھے نا بھالو جیسا ماشاءاللہ اللہ اس کو نظر بس سے بچائے ماشاءاللہ ضرور بولا کریں دیکھتے ہو خاص کر کے ایسی چیزوں کو بڑی محنت ہو دی ماشاءاللہ چیک کریں جناب اس کے آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی زبردست یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت چیز آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کمر آپ کو دکھاتا ہوں کمر کسی بھال گولائی دیکھیں اس کی یہ چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور دست سلامی دیکھیں مجھے بہت خوبصورت لگی اس کی کی چیز ہے ایک ٹک چیزیں ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت چیزیں ٹھیک ہے جناب دوسرا دکھائیے گا یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ذبردست ہے ماشاءاللہ بلک جٹ اکدام بلکل بلک جٹیں دیکھیں آپ کہیں سے بھی آپ کو صرف ہلکا تھا ملے گا بلیک پہن تھا کہ لگی بلیک جٹ کے اندر ہے ایسی خوبصورتی شائنگی وغیرہ چیک کر لیں ماشاءاللہ اچھا ناف جھالر کے اندر ہے اور اس کا میں آپ کو دکھاؤں تھوڑا دور سے دکھانا پڑے گا کیونکہ تھوڑا پریشان ہو رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی دو مہینے دو مہینے میں کہاں جائے گی اس کی کمر کی صرف آپ یہ دیکھیں یہ کمر چیک کریں اس کی خوبصورت چیز ہے ماشاءاللہ خوبصورت ماشاءاللہ اچھا دیکھنی بات یہ بھائی مزامل بھائی بتا رہے ہیں دیکھیں ابھی اس کی جسامت اور اس کا قد کار دیکھیں آپ لوگ اچھے اٹھان کے اندر ہے مضبوط جسم اور بڑی جسامت کے اندر ہے اور یہ فریش دو دانت ہے اب آپ اندازہ لگایا ہے کہ دو دانت اس کی ہائٹ دیکھیں اور گردن دیکھیں چھوٹی اگدم بلکل چھوٹی گردن ہے اس کی بیچ میں دیکھیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست جی اللہ نظر پس سے بچے بتائیں کہ مزامل بھائی اس کے بارے میں یہ ابھی فریش دو دانت ہوا ہے بلک پینثر ہم نے اس کا نام رکھا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ بھی ہمارے پاس تقریباً ساتھ مہین ہے ماشاءاللہ یہ آگے ہمارے لال باشا جی مزامل بھائی بتائیں کہ اس کے بارے میں یہ ابھی دانتوں میں چار ہوا ہے اور یہ دیسی بریڈ میں ہے جیسے ہم نے پہلے آپ کو دکھایا ہمارے پاس جو کالا آپ نے دکھا ہے اس سے پہلے والا بلیک پینثر وہ تو میل میں تھا یہ دیسی بریڈ ہے اور یہ بھی داتوں میں چار ہوا ہے یہ بھی اور اس کو بھی تقریباً ہمارے پاس چھ مہینے ہو گا ہمارے فام پر یہ بھی فور سیل ہے جی یہ آلموس سارے جانوے جو آپ دکھا رہے ہیں سارے فور سیل ہیں فور سیل ہیں یہ جی اچھا ان کی رینج کی بتا سکتے ہیں آپ تاکہ جیسے لال بادشاہ ہے اس کے ہم نے ڈیمانڈ رکھی ہے آٹھ لاغ روپے آٹھ لاغ روپے بلکل ہے بارگن بھی اچھی خبر ہے کہ بارگن بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہم بتاتے ہیں ماشاء اللہ آپ کو شوک کراتے ہیں پہلے لال بادشاہ کا شوک کراتے ہیں کے بی سی کیٹل فرمز کے ماشاء اللہ اس وقت خوبصورت جانوروں کو آپ لوگ شوک کر رہے ہیں ماشاء اللہ ضرور کہیں گے دیکھنے والے بھی بہت خوبصورت جس کی جھالہ چیک کریں ماشاء اللہ سجاد کہاں ہیں بھائی موپر کرنا ہے دیکھیں سجاد کے ہلے میں یہ ماشاء اللہ یہ دیکھئے ماشاء اللہ زبردد خوبصورت ماشاء اللہ یہ لال بادشاہ کے دیکھیں جی اور اس کی آپ دیکھ لیں جی ماشاء اللہ اس کی جھالر تو ماشاء اللہ آپ نے چیک کر لی ہے اس کی سلامی دیکھ لیں نافع دیکھ لیں جیس کی ما شاビردت چیز ہے اور یہ دیکھ ہے iphone اللہ ڈھوڈا سے ما شایلو ٹھیک ہے جی تبا دیگا çıkar یہ کا ماشا اللہ ما شا اللہ بتائی گا جی کیا رکھا اس کا نام اس کا نام ہم نے کبودر رکھا ہے اچھا یہ ابھی جو ہے دو دانت ہو رہا ہے دو دانت ہوا نہیں ہے یہ پرابر ٹھیک ہے یہ بھی دو دانت ہو رہا ہے انشاءاللہ بکرہ ایت تک ہے دو دانت ہو جائے گا نہیں دانت اس نے گرا دیئے گرا دیا جی جی اید تک یہ دو دانت ہو جائے گا یہ اور اس کو ہمارے پاس تقریباً تین مہینے ہو گئے ہیں ہمارے اچھا جی ماشاءاللہ دیکھیں خوبصوری دیکھیں ماشاءاللہ اس کا فیض کتنا معصوم فیض ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصوری دیکھتے ہیں جسامت کے اندر بیٹھا جسم گولا ہے اس کی سلامی چیک کریں یہ سلامی چیک کریں آپ سے سلامی یقین مانی ہے اس کی جسامت سے بڑی اس کی سلام یہ دیکھیں آپ اتنے خوبصورت طریقہ سلامی بنی ہے یقین مانی ہے میرا بھی دیکھ دیکھیں ماشاءاللہ کہنے ہوگا بھی بہت خوبصوری جواب چیز ہے یہ دیکھیں آپ چیک کر لیں اچھا میں نے ایک چیز دیکھیں اس کیٹر فارمز کی جتنے بھی جانور ہیں ان کی گردنوں کا سائز دیکھیں یہ بلکہ چھوڑی سائز کے اندر ہے اور جھالا اور جو ان کے اندر جو یہ دیکھیں آپ یہ جو پڑے میں اس کے یہ جو سلوٹے پڑھیں یہ ماشاءاللہ یہ پیچھانے ماشاءاللہ اس کی کے جانور کیسا ہے یہ ماشاءاللہ جی زبردست کیا آپ یقین مانی ہے ویورس یہ بلکل ہمارے سمجھو شوکین ہیں نئے بچے تھے لیکن ان کی دو سال کی جو محنت ہے ایسی مددار دیکھ رہی ہے کہ میں خود تاج جمعوں کے دو سال سے کام کر رہے ہیں اور اتنی زبردست طریقے سے پلائی ہوئی ہے اور اتنی زبردست طریقے سے ان کو اچھی خوراک دی گئی ہے یہ دیکھیں ان کی اچھا جانور شام نے بن کے آ رہا ہے یہ صرف تھوڑا ٹائم کی ان لوگوں نے اس پر محنت کی ہے اور اگر یہی انشاءاللہ اگلی سال جب انشاءاللہ ہم آپ کو ان کے جانور دکھائیں گے تو کیا حال ہوگا جان ہوگا ٹھیک ہے مزمین بھائی اور کیا دکھا رہے ہیں مزمین بتائے گا اس کے بارے میں یہ دو یہ دو جانور جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں یہ والا جو ہے ابھی بلکل کھی رہے ہیں اس نے دانت ہلائے بھی نہیں ہے لیکن آپ اس کی بناورٹ اس کی گلائی دیکھیں اس کی جسامت دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیا کھلا رہے ہیں ہماری فیٹ کیا دے رہے ہیں ہم ان کو کیا ونڈا دے رہے ہیں اس حساب سے یہ ابھی اگلے سال کا یہ اس سال کا نہیں ہے دو آزار چوبیس کا یہ دو آزار چوبیس کا ہے اچھا اس کے برابر میں کھڑا ہوا یہ ابھی فریش دو دانت ہوا ہے یہ بھورا یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پنک نوز میں ہے سب سے اچھے اس کی فیس بیوٹی دیکھیں آپ اس کی آئیز دیکھیں اس کی بیوٹی دیکھیں ماشاءاللہ اس کا نام بھی ہم نے بھولا رکھا ہے یہ واقعی بھولا یہ یعنی کہ یہ چیز کے لیے ہے یہ جی یہ دو دانت ہوا ہے فریش یہ دو دانت ہوا ہے ویسے ایک اندازاً کیا اس کی ڈیمانڈ رکھی ہے ماشاءاللہ آپ نے اس کی ہم نے ڈیمانڈ رکھی ہے دو لاغ اسی ہزار روپے دو لاک 20 ہزار روپے دو لاک 20 ہزار ماشاءاللہ جی میں نہیں کہوں گا جی بھی ویورز کے کمنٹ آتے ہیں کہ قریش بھائی لیکن چیز جو ہے وہ خوبصور لا جاوات چیز ہے قریش بھائی آپ بھی جو ہے منڈیا کور کرتے رہتے ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا ملیر منڈیا دوسری منڈیا اور دوسرے کیٹلز پر آپ دو لاک 20 ہزار روپے میں یہ خوبصورتی اور یہ بناوٹ والی چیز نہیں ملتی میں اسی لئے مزامل بھائی میں اپنے ویورس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ نہیں کہیں کہ ہم کسی سے ہمارے کچھ لینا نہیں ہوتا ہم یقین مانی آپ شوکن لوگ کے لیے آتے ہیں اسی بتا رہا ہوں کہ میں نے پچھلے ہفتے جو آخر یہ منڈی کے عید کے بعد وہاں جو جانور ایک لاکھ کا ملہ تھا ڈیڑھ لاکھ کا ایک پینسٹھ کا ملہ آپ یقین مانی ہو کٹو کے قابل تھے وہ جانور اور یہ اگر اس میں ملہ ہے بہت خوبصورت چیز ہے اور یہ کہ مزامل بھائی ماشاءاللہ ہمارے یہ کہہ رسوں پہ آپ آئیں گے بیٹھیں گے یہاں پہ ویزٹ کریں گے تو انشاءاللہ گنجائی بن جائے گی بارگنگ ہوگی اور انشاءاللہ ان کے ساتھ کام کرنے مزا بھی آئے گا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ دوسرے جانور شوک کراتا ہوں لیکن کہ آپ چک کریں اس کو یہ دیکھیں جی اور ماشاءاللہ ایکٹیو دیکھیں آپ یہ یہ بھولا لگ رہا تھا بھورا جو بھولا کھڑا لگ رہا تھا ہلکا تھا اس کو ٹچ کیا یہ دیکھیں اس کو بھول جو نا یہ شپاٹر بن گیا ایک دم تھوڑی دیر کے اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے بیٹی دکھاتا ہوں لیکن اب جو نا یہ یہ دیکھو یہ او تیری ماتھے کو بھلا آگئے اس کے بھائی غصہ آگیا بھولے کو ٹھیک ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ اب آپ کو شوک کراتے ہیں بچیوں کا جی مزامل بھائی بتائیے گا یہ ہمارے پاس ایک لال میل میں ہے بچیا یہ داتوں میں ابھی چار ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہمارے پاس تقریباً ہوگا سات مہینے ٹھیک ہے اس کے بارے میں میں آپ کو اتاتا چلوں کہ یہ ہم نے جب لی تھی تو یہ بہت کمزور آئی تھی ہمارے پاس جو ہے جب ہمارے پاس آئی تھی تو کمزور تھی اور آج آپ کے سامنے اس کا بنا ہو ہے سارا اس کی کمر وغیرہ اس کا سینہ بنا ہوا اچھا یہ بچی ہمارے پاس بچولے میں ہیں صحیح اور یہ ابھی داتوں میں فریش دو ہوئی ہے یہ بھی ہمارے فارم کی بریڈ ہے اور اسے جو پچھلا سال ہمارا گزرا اس میں ہمارے پاس آئی تھی یہ ایک گائیں اس کا بچہ ہے یہ تو یہ بالکل جانے سمجھ لیں کہ پینتالیس دن یا کچھ دن کی تھی جب آئی تھی اور یہ ابھی دو دات ہوئی ہے یہ والی جہاں اس کو تقریباً مہینہ ہو گیا ہمارے پاس یہ فرائش دو دات ہیں میہے مہینہ ہوگی ہے اس کی ہم نے ڈیمانڈ رکھی ہے دو لاکھ تیسہ وار روپے اچھی یہ بچھی ہے ہمارے پاس یہ بھی داتوں میں فریش دو ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی دو لاکھ تیسہ وار روپے ہے چولستان میں ہے یہ باقی یہ چھوٹے بچڑے ہیں ہمارے پاس ایک یہ ہے یہ دو دات ہے ابلک میں اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ایک لاکھ نوے آزار روپے ہے بلکل گنجائش ہے بہت زبدہ سے جناب یہ تو ایک نوے بتا رہے ہیں گنجائش بھی ہے اور سب سے بڑی بات ہے ایک دن بیسی خوبصورت ابلک کے اندر پرنٹ کے اندر ہے اور ابھی دو مہینے باقی ہیں اگر اس دیر دو مہینے میں انشاءاللہ اس کے اوپر اچھی خورات بھی جائے گی تو ماشاءاللہ اچھا بن جائے گا اچھا یہ بتائیے گا یہ بچڑا ہے یہ فریج دو دات ہوا ہے اور اس کی ہم نے ڈیمانڈ رکھئے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے یہ بھی فریج دو دات ہے یہ بچڑا ہے یہ بڑی خوبصورت نظر آرہی ہے یہ ابلک میں ہے اور اس کو ہمارے پاس فارم پر ہو گئے تقریباً چار مہینے اور اس کی ہم نے ڈیمانڈ رکھی ہے دھائی لاکھ روپے بہت خوبصورت ہے اچھا دیکھئے بھی بس ماشاءاللہ اس کے خوبصورت دیکھئے دونوں چشمیں بنے ہوئے دو پاسے بنے ہوئے آنکھوں کو پر چیک کرتے جاتا ہے اور اللہ کی چاند دیکھئے موزے ٹائپ کی بنے ہوئے اس کے اوپر پرنٹ چیک کر لیں چھوٹی سلامی کے ساتھ ہے یہ اور اس کی بیوٹی چیک کر لیں بلکل معصوم چہرہ اس کا یہ دیکھئے زبادہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو گیا کیا بتایا جس کی ڈیمانڈ آپ نے اس کی ڈھائی لاکھ روپے اچھا یہ بتائے گا یہ یہ چھوٹا ہے بھی یہ چھوٹا ہے یہ بھی فریش دو دات ہوا ہے تقریباً اس کا وزن کی اگر ہم بات کریں تو وزن میں یہ ہوگا تین سوہ تین من کا بچڑا ہے یہ اور اس کی ڈیمانڈ ہم نے رکھی ہے ایک لاکھ اسی آزار روپے بھائی سجاد نے بڑی محنت کی ماشاءاللہ اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں یہ جو بھی بچہ ماشاءاللہ سجاد یہ سارے ان کے ہاتھ کے پلے میں ماشاءاللہ بھائی سجاد بھائی ہمارے فارم کے کےٹے کر رہے ہیں تمام جانوروں کے اور سب یہ جتنے بھی جانور بنے میں نظر آ رہے ہیں سجاد بھائی کی بھرپور محنت ہے سجاد بھائی دن رات ہی رہتے ہیں اور ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں تولیہ لگانا ٹائم پہ ان کو ونڈا دینا نیلانا پانی پلانا ساری محنت ان کی ہوتی ہے میں بھی یہی دیکھا تھا سجاد بھائی بھائی تھا ہم تو در رہے تھے کہ ہم کو قریب ہی نہ آنے دے رہے جانو ان کی نیچے گھسے میں ماشاءاللہ ان کی چپٹا رہے ہیں ان سے اتنی کردوں میں ہاتھ اکرے ہیں ماشاءاللہ بلکل یہی ہے کہ جیسے پیار یہی لوگ دیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام علیکم کوریش انفارمیٹک دیکھنے والے تمام دوستوں کو شوکیوں نے خوش آمدید کہتا ہوں تو بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آج میرا ویزر ہے سیکنڈ ویزر ہے سیزن شروع ہو چکا اید الہزا کا تو کئی بی سی کیٹس فارم کے اندر ہم موجود ہیں اور ملاد ہیں ماشاءاللہ سارے انتظامی ہم موجود ہیں سب سے پہلے ہم ملائیں گے اپنے مزفر بھائی سے سلام علیکم علیکم السلام بتائیں کہ مزفر بھائی کتنا ڈائم ہوگی اس ساون کو آپ کو ہمیں اس شوک کو تقریباً کرتے ہوئے کوئی تین سال ہو گئے تین سال ہو گئے جانور پالنے کا شوک تو خیر بچپن سے ہی تھا لیکن اس ایک شوک کو جو ہے اس نویت تک لانے میں جو ہے ہمیں تین سال ہو گئے کہ تین سال سے ہم نے اپنا کیٹل وغیرہ جو ہے اس کو لانچ کیا اور یہ جانور پالے جو آپ نے بھی ویڈیوز بنائی اور دکھائے اپنے ایک ویڈیوز میں تو یہ تین سال سے ہم یہ شوک کرتے ہیں دوسرا ہی کہنا چاہوں گا ابھی تو آپ نے بنایا ہے نیکس فکچر جو ہوگا نیکس سیزن کے اندر آپ پلائی کے ارادہ رکھتے ہیں کہ پلائی بھی آپ کریں اپنے دوسرے لوگوں کا لے کے کوئی پیگیج بغیرہ ہے آپ کے پاس بلکل انشاءاللہ ہمارے کوشش ہے کہ جو شوکین حضرات ہیں ان کے لیے ہم ایک اچھا پیگیج اس میں لانچ کریں جس میں دیسی ونڈے کے حساب سے پلائی جو ہے منیمم 35,000 ہم چارج کریں گے اور سروس اس کی ہم پلائی سروس اپنی سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ جو بھی ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہمارے جتنا شوکین ہیں کوئی خاص پیکیج خود خاص دسکاؤنٹ دیں گے آپ کچھ خاص چینل کی توسل سے بلکل انشاءاللہ جب کوئی آپ کے چینل کے انفرمیٹیف جو آپ کا چینل ہے اس کے قریش انفرمیٹیف اس کے لنک کے تھو آئے گا تو انشاءاللہ اس کم پھر یہ کہ 5,000 دسکاؤنٹ دیں گے اس میں دوہزار چوبیس کے قربانی کے لیے جو پلائی سروس ہے ہماری پلائی سروس ٹھیک ہے اچھا جناب ماشاءاللہ ہم آساتھ موجود ہیں وزٹ پائے میں ہمارے بھائی ماہی کیٹل فارمز کے جیہ السلام علیکم والیکم السلام بھائی میرے نام ہے ظلفقار حیدر اور میرا تعلق ہے ماہی کیٹل فارمز سے جو کہ بن براد روڈ پہ حمدد نیونسٹی کے بلکل برابر کے اندر اور یہ کہ میں اب بھی آیا تھا عرفان بھائی کے پاس ان سے میری میٹنگ تیہ تھی دو ہزار تئیس کی خربانی کے حوالے سے کہ ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ دونوں آپس میں مل کے اس کو وہاں پہ منڈی کے اندر لگائیں تو اس ہی کے حوالے ہماری تو خواہش یہ کہ سوراب گھوٹ کی منڈی لگے کیونکہ گلشن علائے کی منڈی میں لوگ تھوڑے سیٹس فائن نہیں اس کے وجہ یہ کہ تھوڑا روٹ سے ہٹ رہی ہے اور یہ کہ لوگوں کو سمجھ لیں کہ ٹرانسپورٹیشن اور کارٹیج وغیرہ کے اندر پرابلم پڑھے اور دوسرا یہ کہ لوگ ادھر جانے کے بھی آدھی بھی نہیں تو لوگ کو تھوڑی سی پرابلم آئے گی جو سائٹ کی منڈیاں لگتی ہیں نا چھوٹی سفورہ کی لگی گی یا سرجان کی منڈی یا نورانی منڈی یا لیاری کے منڈی اس طرف کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ لوگ اس طرف آنے میں تھوڑا سا آوائٹ کریں کیونکہ حالات کے حوالے سے بھی تھوڑا بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں لیکن یہ کہ جو بنے میں جیسے ناغوری میں میمن گھوٹ کے اندر ہیں اس میں لوگوں کو پوری پر طریقے سے سیفٹی مہی کی جائے گی ان کو اگر ہمارے فارم پہ آتے ہیں یہ انشاءاللہ کسی قسیم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور ایک نمبر مال ملے گا کیونکہ منڈیوں میں تو لوگ بے خوب بنا کے نکل جاتے ہیں لیکن یہاں پر پوری سہولت دی جائے گی کسی پوری سیکروریٹی ملے گی کوئی پریشانی کی احمد خان سائی داد کے قریب گاؤں ہیں وہاں سے یہ شوق پیدا ہوا کچھ جانور وہاں پہ دس بارہ جانور دی تھے اس کے بعد شوق بڑھتا رہا اور مزید کراچی تک آنا پڑا گیا لوگوں کی خواہش تھی ہماری تو پہلی خواہش یہ ہے کم سے کم کسٹومر کو ہر چیز مہنگائی کے طور پر بہت اوپر گئی ہوئی ہے تو ہماری ابھی سال یہ کوشش ہے جانور کو جو جانور ہم نے لی خریدے اور آگے وقت پر جو ہمارے گاؤں میں موجود ہے تو وہ ایسے پرائیس میں لے کر آئے جائے تاکہ ہر آدمی کے لئے قربانی آسان ہو جائے مشکل کی جانور کوشش جائے ٹھیک ہے جناب تو ماشاءاللہ آپ نے خیالات سنیں یہ ہم کیٹس فرمز کے پر آئے تھے ماشاءاللہ آپ شوق بھی کرا ہے آپ لوگ آئیں اپنی فیملی کے ساتھ آئیں جوائی بھی کریں آئیں آل لینے سے آپ پریز کریں کیونکہ آپ جو آکے دیکھیں گے لائیو دیکھیں گے وہ چیز اچھی ہوتی ہے آپ آئیں دیکھیں نہ میری بات پر سودھ کریں آپ دائرک آئیں نمبر آپ کو دیا جائے گا اور آپ تمام یہاں کی لوکیشن بھی سمجھا دی جائے گی تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں ان دعاوں کے ساتھ کے اپنا اپنے گھر والوں کا اور اپنے جانوروں کا بہت خیار رکھے گا اللہ آپ کا حفظ و ناصر رکھے